ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں اریسٹوٹل کی تھیری آف آرٹ این ایس تھیکس اب اریسٹوٹل پلیٹو کے جو شگر تھے ان کی نولیج کافی سٹرانگ تھی اور انہوں نے کافی چیزوں میں اپنے ٹیچر کو چیلنج کیا ہے بیسکلی پلیٹو نے پوٹری کے اوپر بہت سا کام کیا جیسا کہ لاسٹ ویڈیو لیکچر میں جس کا کارڈ اوپر آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریپبلک ایون فیڈرس ان بکس میں پلیٹو نے خاصا کام کیا ہے پوٹری سے ریلیٹڈ اور پوٹری پر اٹیک بھی کیا ہے اس کی امیٹیٹیو نیچر بھی بتائی ہے اس کی انسپیریشنل نیچر بھی بتائی ہے لیکن بیسکلی ان کے کوئی سسٹیمیٹک وے میں چیزوں کو نہیں بتایا گیا ہے اور کوئی خاص جسے آپ کہہ لیں کہ ترتیب نہیں ہے چیزوں گے ہاں اریسٹوٹل کا بھی کوئی سسٹیمیٹک نہیں ہے بہت مچ بیٹر دن ہیز تیچر تو بیسکلی ان کی جو بک ہے پوٹیکس جو کہ ہمیں کافی فریکمنٹس میں ہی ملتی ہے پراپر بک کی اس طرح فارم میں نہیں ملتی ہے تو اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ پوٹری کیا ہے اور زیادہ تر ڈراما کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن اب آ جاتے ہیں واپس اس تھیری کی طرف میں نے بھی جب تھیری پہ ہومورک کیا مجھے خاصی مشکل اور ٹریکی لگی ہے یار عجیب سی لیکن جب آپ پڑھتے چلے جاتے ہو اور آئی پرامیس یو یہاں پر اس ویڈیو لیکچر کے اند پہ سکپ نہیں کرنی ویڈیو اور پریشان نہیں ہونا تم لوگوں کو ساری اس کی سمجھ آنے والی ہے پوائنٹ کیا ہے ہمیں یہ تھیری کے سمجھ کیوں نہیں آتی یہ ٹریکی کیوں لگتی ہے بکرز ہمیں اریسٹوٹل کے شوز میں جانا ہوگا we have to put our feed into اریسٹوٹل شوز یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اریسٹوٹل کس انداز سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے کچھ دیر کے لیے ہمیں سوچ میں ڈل جانا ہے اب بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کیا کیا چیزیں آرٹ نہیں ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آرٹ اصل میں کیا ہے یعنی یہ لیمپ ہے لیمپ کے کیا کیا کریکٹرسٹکس نہیں ہیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ ہم ڈسٹنگویش کر سکیں لیمپ کو باقی تمام چیزوں سے تھوڑا سا مشکل ہے جلدی سمجھ جاؤ گے بیسکلی کیا سین چل رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں آرٹ نہیں ہیں جب تم یہ سمجھ لوگے تمہیں بتا چل جائے گا کہ آرٹ کیا ہے آرٹ بیسکلی موریلٹی نہیں ہے یہ جو پلیٹو راگ علاپتیں ہیں نا کہ اس میں موریلٹی ہونی چاہیے وہ نوبل آپ کو بنا دے وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن آرٹ خود موریلٹی نہیں ہے آرٹ ایک بگر امریلہ ہے جس کے اندر آپ موریلٹی دکھا سکتے ہو موریلٹی ان ایکشنز کا مجموعہ ہے جو نوبل ہوتے ہیں صحیح ہے میں اچھا کام کروں میں غریبوں کی مدد کروں یہ آرٹ نہیں ہے آرٹ کا حصہ ضرور ہے لیکن جو موریلٹی ہے وہ ایکشنز کا نام ہے لیکن جو آرٹ ہے وہ پروڈیوز کرنے کا نام ہے ان ایکشنز کو ان چیزوں کو ان کیریکٹرز کو تو یہ چیز سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف انسٹرکشنز کا ایک جو ہے وہ اگریگیٹ نہیں ہے ان کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بہت بڑھ کر ہے اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی آرٹ نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ آرٹ نیچر نہیں ہے نیچر کے رولز کے اکارڈنگ آرٹ نہیں چلتا کیا مطلب سمپل سی بات ہے ایک گائے ہے وہ بچڑے کو جنم دے گی وہ کبھی بکرے کو جنم نہیں دے سکتی ٹھیک ہے انسان ہے انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے لیکن پروڈری جو آگے جنریشن ہے جنریشن ہے اس سے مراد ہے اس کے جو آف سرنگز ہیں ان میں کریٹیوٹی ہے امیجینیشن ہے اور نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں اچھا تھوڑا سا سمجھنے میں دکت ہوگی آہستہ ایسا تم لوگ سمجھ جاؤ گے بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آرٹ جو ہے نیچر کے قوانین کو ہر ٹائم فالو کرتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی بلکہ اپنے پنگے بھی لیتی ہے امیجینیشن بھی لے کر آتی ہے کریٹیو ایسپیکٹ بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور ہر چیز ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی ہے آرٹ میں ٹھیک ہے اب آرٹ کو وہ دو کیٹیگریز میں بنیادی طور پر تقسیم کر دیتا ہے ایک کیٹیگری ہے کیٹیگری ون میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمام آرٹس آ جاتی ہیں جو قدرت کی چیزوں میں امپروومنٹس لانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ آپ فشلوں کو خاد ڈالتے ہیں تاکہ وہ اچھی پیداوار دیں یا میڈیسن کا جتنا بھی ہے وہ سب ان کو فسٹ کیٹیگری آف آرٹ میں رکھتا ہے کہ کوئی انسان بیمار ہے قدرت نے اس میں کوئی کمی رکھ دیا اس کو بہتر کرنے کے لئے یعنی قدرت کی چیزوں کو انہینس کرنے کے لئے جو علوم یوز ہوتے ہیں وہ ایک آرٹ کی ٹائپ ہے اب دوسری ٹائپ جو کہ ایس تھیکس میں آتی ہے وہ فائن آرٹس کی ہے جسے آج کے دور میں ہم فائن آرٹس کے نام سے یاد کرتے ہیں جس میں پینٹنگ ہے سکرچر ہے اس کے اندر ڈرائنگ ہے اس کے اندر پویٹری، میوزک، ڈینس، ڈراما یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اب ان میں پہلے والی کیٹیگری سے ڈیفرنس کیا ہے یہی آپ لوگوں کا پرابلم ہے یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے آرٹ یہ کیوں ہے آرٹ اور اس کا فلوسوفی سے کا ڈیفرنس ہے ہسٹری سے کا ڈیفرنس ہے اب اس کے اندر کیا ہے امیٹیر ایویلیمنٹ ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ وہی پلیٹو والی بات ایسی بات نہیں ہے یہاں پر آکے ان کا آتا ہے آپس میں پھڑا پھڑا کس طرح سے آتا ہے پلیٹو کی جو سوچ ہے امیٹیشن کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے پلیٹو یہ کہتا ہے کہ آرٹ ہے وہ کوپی آف کوپی ہے یہ میں لیمپ سامنے رکھوں گا ایک پینٹر ہے وہ سیم اس لیمپ کو جو ہے وہ پکچر میں بنا دے گا تو وہ کوپی آف کوپی ہے اور یہ کوپی کس لیے اس کو پلیٹو کہہ رہا ہے کیونکہ ایک آئیڈیا بیسکلی لیمپ کا مینڈ میں تھا جو اریجنل آئیڈیا ہے اس سے یہ کوپی بنی ہے اور اس کوپی کے کوپی میں نے اپنے پیج میں بنا دی ہے لیکن ان کے جو شاگرد ہیں اریسٹوٹل وہ ایسا نہیں سوچتے وہ کہتے ہیں کہ پولٹری آرٹ جو ہے وہ کوپی آف دی اریجنل آئیڈیا ہے اور وہ بھی اس کی اریجنل آئیڈیا جو اس لیمپ کا ایک انسان کے معنی میں ہوگا پروڈیوسر کے معنی میں ہوگا اس آئیڈیا کی کوپی کی جاتی ہے اور کوپی بھی وہ فیتفل کوپی ٹو کوپی سی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر آپ امیجنیٹیو ایلیمنٹ اپنا کریٹیو اپنی کریٹیو کپیسٹی اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہو جیسے کہ یہ میرے سامنے اب ایزی ورڈز میں سمجھانے لگا ہوں یہ میرے سامنے لیمپ ہے میں ایک پینٹر ہوں میرے ساتھ ایک پینٹر بیٹھا ہے یہ میرے ساتھ پینٹر بیٹھا ہے اسی لیمپ کو دیکھتے ہوئے کیا تینوں لوگ سیم پینٹنگ ڈراؤ کریں گے سیم پینٹنگ بنائیں گے نیور یعنی وہ اس لیمپ سے ایک لیمپ کا اوریجنل آئیڈیا یونیورسل آئیڈیا لے لیں گے اور اس کے بعد وہ اس کو ڈراؤ کریں گے اور تینوں کی انشاءاللہ ڈیفرنٹ ڈراؤنگز ہوں گی یعنی ایٹ مینز کہ آرٹ ہیز ایس اون کریٹیو ایبیلٹی ایس اون ایمیجنیٹیو سکل جو کہ جس سے ڈنائے نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی یہاں پہ ریسٹرول کہتے ہیں کہ یار آرٹ کو اتنا بھی برا نہ کہو اس میں ایستیٹکس ہے اس میں بیوٹی کا ایلیمنٹ ہے اس میں آپ ایمیجنیشنز اور کریٹیوٹیوٹی یوز کرتے ہیں پلیڈو نے تو مجھے نے پھٹا ہی وہ جسے کہتے ہیں گرا دیا نا کہ بھئی کپی آف کپی ہے ایس ایسا نہیں سوچتے ہیں اس تھیوری کے بعد اریسٹرول ہمیں ایک بہت ہی قیمتی چیز بتاتا ہے جو کہ اینڈ آف ڈیبیٹ ہے مجھے تو بہت ہی وہ پسند آئی اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جو بھی ہو جائے آرٹ کتنا بھی اچھا ہے کتنا بھی ایمیجنیٹیو ہے بلا 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 سین یہ ہے کہ فلوسفی سے تو بھئی یہ تھل نہیں ہے فلوسفی سے اوپر نہیں جا سکتا اگر آرٹ یہ سوچے کہ ہم بھی وہ فلوسفی کو بھی سر پاس کر دے گا تو وہ اس کی ہماکت اور بے بکوفی ہو گیا اور وہ اپنی جو ایک عزت اس نے کمائی ہے وہ بھی گواہ بیٹھے گا پھر ایک انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے یہ بولا کہ ہسٹری بھئی تو تو سب تو تھل نہیں ہے تم نے تو سب سے نیچے رہنا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہسٹری کے اندر نہ تو ایسٹھیٹکس کا انصر ہے اور نہ ہی کسی چیز کا انڈیپتھ انیلیسیز یا ہمیں اس کی روح تک جانے کا انصر جو کہ فلوسفی میں نکھائی دیتا ہے وہ موجود ہے یعنی ہسٹری کہے گی شاہ زفر یہاں آیا اس نے یہ کیا فور اگزیمپل ارتغل آیا اس نے سلیمان شاہ قبیلہ تھا اس طرح ہوا اس طرح ہوا لیکن اس کی ساری روح اس کی کہتے ہیں نا ان کے جنگ کرنے کی فلوسفی کیا تھی وہ آپ کو فلوسفی اس کے ریزن اس کی لوجکس تو وہ آپ کو فلوسفی میں ملیں گی اگر آپ اس کی بیوٹی فکیشن دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر مزید کریٹیو اور ایمیجنیٹیو ایلمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو ارتغل ڈراما میں ملتے ہیں تو وہ آپ کے آرٹ میں سیکنڈ پہ آ جائے گا اور اگر آپ سمپلی ہسٹری پڑھ رہے ہیں اس سے نہ تو آپ کی کوئی ایموشنز کو فرق آ رہا ہے اور نہ ہی آپ کی فلوسفیکل ستانس کو کوئی فرق آ رہا تو وہ تیسے نمبر پہ چلی جائے گی یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس فلوسفی دین ہمارے پاس آ جاتا ہے آرٹس اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہسٹری اچھا نیکس وہ بڑی خوبصورت بات یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پویٹری یہ ناکام کوشش کرتی ہے کہ وہ فلوسفیکل ایلمنٹس اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کرے اور ایبسٹریکٹ ٹرٹس کو لے کر کے آئے ایبسٹریکٹ یونیورسلز کو لے کر کے آئے اور وہ پھنے خان بننے کی کوشش کرے گی تو وہ پویٹری یا آرٹ کا حصہ نہیں کہلائے گی وہ لا محالہ فلوسفی ہی کہلائے گی جو کہ ایک شیر کے انداز میں ورس کے انداز میں بتائی گئی ہے لیکن آپ اس کو پویٹری میں شامل نہیں کر سکتے پویٹری جب پڑی جاتی ہے اب آپ کہیں گے تو میں نہیں بولا تھا کہ پویٹری کو سیریس نہیں لیا جاتا پویٹری کو فلوسفی جتنا سیریس کبھی بھی لیا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے اندر ایسٹھیٹک ایک فیل ہے ایک انٹرٹینمنٹ کا انصر ہے فلوسفی جو میرلی لوجیکل ہوتی ہے اس کے اندر ایموشنز ایسٹھیٹک کثارسز یہ سب چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو اچھی بھی لگے وہ آپ کو سیریس سوائن فیل کرائے لیکن پویٹری کے اندر یہ کریکٹرسٹک ہوتے ہیں اب بائیک کا کام گاڑی نہیں دے سکتی گاڑی کا کام بائیک نہیں دے سکتی بائیک کی اپنی امپورٹنس ہے گاڑی کی اپنی امپورٹنس ہے اس لیے یہ تینوں چیزیں تینوں شاکھیں ڈیفرنٹ ہیں اگر آپ ان کو ایک دوسرے میں گھسی اندھنے کی ان کا مقابلہ کروانے کی کوشش کریں کہ بھی ہسٹری آگئے ہے فلوسفی آگئے ہے آرٹس آگئے ہے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا تو اس ویڈیو لیکچر میں ریکی میں آپ دے دیتا ہوں بیسی کے لئے اریسٹوٹل نے ہمیں پورٹکس میں پورٹری کے بارے میں بتایا ہے جس میں زیادہ ڈراما کو بتایا پورٹل سے مراد لیٹری ہی ہے جیسا کہ میں نے آس ویڈیو لیکچر میں ایسپین کر دیا تھا اب نیکس ہمیں بتاتا کہ کیا چیزیں ہیں جو آرٹ کا حصہ نہیں ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آرٹ کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو آرٹ نہیں ہے اور یونیورسل جو ایک ٹرینڈ ہیں اور نیچر کی جو قوانین ہے وہ آرٹ نہیں ہے پھر وہ ہمیں دو کٹیگریز دے دیتا ہے آرٹ کی ایک وہ ہے جو ایمپرویمنٹ کے لئے یوز ہوتی ہے جیسے میڈیسن نیچر میں کچھ ایمپرویمنٹ لے کر آنے کے لیے اور سیکنڈ پہ بلیو نہیں کرتا میں کوپی آف اوڈیجنل آئیڈیا کوپی کہہ سکتے ہیں بٹ اس سے میں انسپائر ہوتا ہوں اور اپنا کچھ پروڈیوس کرتا ہوں پھر ہمیں بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے کٹیگریز کرنا ہے فیلوسفی ٹاپ پہ آنی ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آٹ آ جانا ہے یعنی پورٹری ڈراما یہ سب کچھ اور ثرد نمبر پہ ہمارے پاس جا کر ہیسٹوی آنی ہے اور پھر اس کے میں وہ وجہ بتا دیتا ہے کہ فیلوسفی ٹاپ پہ اس ہیسٹوی ہیسٹوی کا کام بتا دینا جو ہوا ہے اس کی روح اور اس کی فیلوسفی اور اس کی ایسٹیٹک کچھ بھی نہیں بتاتی تو اس کو ثرد نمبر پہ رکھنا چاہیے تو دیت ویڈیو لیکچر اپنے اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی دوستو یہ نولیج ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اپنے تک محدود نہ رکھا کریں خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں کمین بھی کریں کیپ وچی می ویڈیو آس تینک یو اللہ حافظ